اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اسے ساف کر کے تو ادھر ہم جو ہے لیا ہے ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاز اور اس کو کر لیا ہے ہلکا برون یہ دیکھئے پیاز ہلکا برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں ثابت مسالے ایڈ کریں گے تو یہ سب سے پہلے ہم نے موٹی لائچی ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ زیرا اور دارچینی کے چند ٹکڑے ڈال دی ہیں جو نہائیت ہی مزے دار چابلوں میں جو ہے ایک ذائقہ بنتا ہے تمام ثابت مسالے ہم نے ان میں شامل کر دیئے ہیں اب ہم یہ ٹماٹر اور جنی میں چھتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ اور خلقہ سپانی کا اس کو تک دے دیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت عالی بہت شاندار بہت خیر مزے دار لذیب کھانے میں بے حد ذائقہ دار تڑکہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے چابلوں کے لیے تو یہ دیکھئے ہم نے آپ کو اس میں ہم نے لیمن پی ڈالے ہیں جو نہائیت ہی مزے کا تڑکہ لگ رہا ہے آپ ہی دیکھئے اور بنایئے اور ہمیں کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے تو یہ ہم نے اس میں ثابت مسالے سارے شامل کر دیئے ہیں جس سے بہت ہی عالی ذائقہ نکل کر آتا ہے اور یہ تھوڑا سا زیرہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ دال ہوگی اس کے اندر تو بہت ہی عالی ذائقہ نکل کر آئے گا اب ہم نے اس میں جو شامل کرنی ہے جناب وہ ہے دھڑا مرچیں جن کو دھڑی مرچ بھی کہا جاتا ہے اور دھڑا مرچ بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے ڈیڑھ چمچ اس کے اندر فامل کر دی ہے تو سردیوں کا سیزن ہے ویٹامن سے برپور چاول بنیں گے آج دال کے ساتھ اپنے بچوں کو پھلائیں اور ریسپی انجوائے کریں اب ہم نمک اٹھا کے لے کے آتے ہیں یہ ہم نمک لے آئے ہیں دال ہماری اچھے طریقے سے بھیگ کر کھول چکی ہے ادھر ہم نمک کا ڈکن ریڈی کر لیا ہے کھول کے اب ہم نے ایک کلو چاول ہے اور آدھا کلو دال ہے تو ہم نے کتنے تین بڑے چمچ بار کے نمک کے دالنے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے نمک شامل کر دیا کتنے تین بڑے چمچ آج سارے مسالے کو ہم نے ایک دفعہ اچھے طریقے سے پرائی کر کے ریڈی کریں گے جو نہایت کی بچہ ذائقے دار اور مزے دار پرائی کریں گے پرائی کریں گے پرائی کریں گے مسالہ اچھے طریقے سے گھن کر ریڈی ہو جائے یہ دیکھتی ہے بہت طالعا خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ہمارے ساتھوں سے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو مائی یوٹیوب فیملی پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائز اور شیئر کیا کیجئے ہم اپنی ریسی پی بناتے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ شیئر بھی کیا کریں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں تو یہ دیکھئے مسالہ اچھے طریقے سے بھو چکا ہے اب ہم ایک کلو چاول میں دو کلو پانی کتنا ایک کلو چاول میں دو کلو پانی ہم نے یہ شامل کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے میکس میکس ہو گیا اب ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے یہ جو ڈال تھی ڈال ہم نے اس میں شامل کرنی ہے تو آپ کو ہم بتاتے چلیں یہ ہم اس کے اندر یہ ڈال شامل کر رہے ہیں یہ دیکھئے موم کی ڈال ہے ہم نے اس کا پانی نہیں شامل کرنا کیونکہ مٹی بھی ہوتی ہے گوڑ ڈسٹ بغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو ڈال پانی میں بھگو کے رکھی تھی وہ ساری ہم نے اس کے اندر شامل کر لینی ہے تین چمچ ہم نے بڑے بار کے نمک کے ڈالے ہیں کیونکہ ایک کلو چاول ہیں اور آدھا کلو ڈال ہیں ڈیڑھ کلو کی یہ جو ہے ریسپی ہے تو اس میں ہم نے ایک چمچ بڑی بار کے ڈڑا مرچوں کی ڈالی ہے تین چمچ نمک کے ڈالے ہیں آدھا چمچ گرم مسالہ زیرہ کے ڈالے ہیں اور سارے مسالے ثابت دارچینی لونگ لچی سب اس میں شامل ہے وہ موٹی لچی سب ہم نے اس میں ڈال کے اور مونگ کی ڈال ڈال کے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں مکس یہ ہم نے اس کو کر لیا ہے مکس اچھے طریقے سے بہت عالا بہت شاندار اور اب ہم اس پر لگا دیتے ہیں ڈکن تو یہ ہم کھاتے ہیں ڈکن اور یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ڈال یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر سارے چاول شامل کر دیں گے آپ دیکھتے رہئے میں آپ کے سامنے سارے چاول اس میں شامل کر دوں بہت آسان طریقہ ہے جب ڈال اگلے تھوڑی سی تو اس میں چاول ڈال دیں کیونکہ بہت زیادہ ڈال گل جائے تو وہ ہلوہ بن جاتا ہے اس لئے تھوڑی سی میری بہنوں اور میری بھائیوں اتیاد کرنی ہیں تو تھوڑی اگل ڈال ہو یا کم گلی ہوئی ہو تو اس میں ہم نے چاول شامل کر دینے ہیں اب ہم نے اس میں چاول شامل کر دیئے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ ویٹامن سے بڑپور خوراک تیار ہو رہی ہے بچوں بڑوں جوانوں کے لئے نہایت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی آج آپ کی آپ کے لئے لے کے آئی ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے اور انجوائے کیجئے یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے میکس یہ ہم نے اس کو کر لیا ہے میکس اور دے دینی ہے پلیٹ ٹھیک تین منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے تین منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھئے پانی سارا کچھ تو رہا ہے اور تھوڑا پانی اس میں رہ گیا ہے اب ہم نے اس کو لگا دینا ہے دم یہ دیکھئے بہت عالی اور بہت شاندار اب ہم نے اس کو لگا دینا ہے دم اور یہ چھولا کر دینا ہے ہم نے ہلکا یہ چھولا ہم نے ہلکا کر دیا اور ٹھیک ہم نے سات منٹ کا دم لگانا ہے پھر آپ کو بتائیں یہ سات منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس قدم تھا ماشاءاللہ بہت زیادہ اس میں واپ بڑھ گئی ہیں تو یہ ہم ایک کلیٹ میں نکال کے آپ کو بتاتے ہیں موندار کے شوورل یہ دیکھئے نہایت ہی عالی خوشبوں کے ساتھ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی عالی شاندار تو آپ ہم یہ اس کو رکھتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دیکھئے مونگ کی ڈال اس میں چیک کیجئے دانہ دانہ نکھر کے آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہم نے یہ دینگ کرائیتہ تیار کر لیا ہے جو بہت ہی عالی اور مزیدار ہے آپ اپنے گھر میں بنائیں کھائیں اور گھر والوں کو انجوائی کرائیں اور یہ اب ہم نے آپ کے سامنے بنا کے رکھ دیا ہے تو آپ نے ہمیں کومنٹس کر کے لازمی بتانا ہے کہ مونگ کی ڈال کے چاول آپ کو کیسے لگے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اوکے مائی یوٹیوب فیملی اللہ حافظ گھر چینل یک ai